یہ ہے امریکہ اور امریکہ کی اوقار کیسے امریکہ اپنی عوام کو بے وقوف بناتا ہے صرف اپنی عوام کو ہی نہیں امریکہ تو اس بار پوری دنیا کو ہی بے وقوف بنا گیا اس وقت امریکہ پوری طرح افغانستان کو چھوڑ گیا ہے اکتیس اگست کو آخری امریکی فوجی بھی افغانستان سے چلا گیا تھا جس کے بعد طالبان کی بدری تین سو تیرہ فورسس نے کابل ائرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اب اکتیس اگست سے پہلے جب امریکی اپنا انخلاف پورا کر رہے تھے اس وقت کابل ائرپورٹ پر دھماکے ہوئے جس میں دس امریکی فوجی مارے جاتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے کہ سوپر پاور امریکہ کا صدر پریس کانفرنس کے دوران ارو پڑتا ہے اور بدلہ لینے کا عظم ظاہر کرتا ہے جبکہ اس وقت ان پر پریشر بھی بہت تھا دائش لیڈر جس نے امریکیوں پر حملے کا منصوبہ پلان کیا تھا اس کو مار ڈالنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ دعویٰ کتنا سچا تھا یہ آپ کو بتاتے ہیں امریکی جنرل میکنزی نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے امریکہ کا کابل ڈرون حملے میں دائش کے اہم کمانڈر کی حلاکت کا دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے امریکہ نے جھوٹے دعویٰ پر موفی مانگ لی ہے امریکی جنرل جان میکنزی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ 29 اگست کو کیے جانے والے ڈرون حملے پر معذرت خواہ ہیں حملے میں درشت گرد نہیں عام شہری مارے گئے جنرل کنت میکنزی نے کابل میں امریکی ڈرون حملے کو غلطی قرار دیا امریکی وزیر دفاع نے بھی حملے میں شہریوں کو نشانہ بنانے اور دس افراد کی حلاکت پر معافی مانگی انہوں نے کہا کہ کابل میں ڈرون حملے میں جان بہاک افراد کے لوہیکین سے اظہار تازیت اور معافی مانگتا ہوں امریکی سنٹرل کمانڈ کی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ 29 اگست کو کابل میں ڈرون حملے میں امدادی کارکن اور اس کے خاندان کے نو افراد مارے گئے امریکہ کی جانب سے 29 اگست کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ڈرون حملہ کیا گیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ فضائی کاروائی میں دائش کا اہم کمانڈر مارا گیا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس حملے میں دائش کے نہیں بلکہ افغانستان کے عام شہری مارے گئے ہیں جبکہ امریکہ نے اس وقت اپنی عوام کو بیوقوف بنایا اور کہا کہ ہم نے دس امریکی فوجیوں کے مرنے کا بدلہ لے لیا ہے اور ہم نے دائش کمانڈر کو مار دیا ہے ہم نے دائش کمانڈر کو مرنے کا بدلہ لیا ہے